اور خانداری امور کے حوالے سے بھی ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور میں آخری لمحات میں ادھر آ پائی بہرحال آج ایک بہت ہی اہم دن ہے اس دن کی مناسبت سے میں کیا کہوں آپ تمام خوابینوں حضرات کو میرے دل کے میرے ام کے قلب سے یوم اردو مبارک سینکڑوں اور بھی ہے دنیا میں زبانے ہو کر سینکڑوں اور بھی دنیا میں زبانے ہو کر جس سے بڑھتی ہے فساحت وہ زبان ہیں اردو یہ وہ زبان ہیں جس کو گنگا کے جل سے پاکیزگی ملی ہے عود کے تھنڈی ہوا کے جھونکوں سے جس کے دل کی کلی کھلی ہے اردو کے حوالے سے جتنی بات کی جائے جتنا بولا جائے بہت کم ہے چونکہ ہمارے پاس وقت کا فقدان ہے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بہترین سے بہترین اشعار کو آپ کی نظر کیا جائے آپ کی سماتوں کی نظر کیا جائے بہرحال آج بہت بڑا دن ہے جو اردو کے قارین ہیں جو اردو کے عاشقانی اردو کے لیے کیونکہ ایک صاحب اعجاد ہے ایک نابغے روزگار ہے ایک اہم ترین شخصیت ہے جو تا عبد اف کے عدب پر چمکنے والی ہے جن کی مناسبت سے ہم اس دن کو مناتے ہیں ہے عالم اعجاد میں جو صاحب اعجاد ہر دور میں کرتا ہے تواف ان کا زمانہ یقیناً یہ زمانہ علام اقبال کی نابغے روزگار ہما پہلو اور ہما جہت شخصیت کا تواف کرتا رہے گا جب تک ہم عدب اور جب تک ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں ظاہر ہے ان چیزوں کے بعد میں زیادہ آپ لوگوں کا وقت نہ لیتے ہوئے اپنے سوال کی طرف روح کرنا چاہوں گی تارک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں ایک بار پھر سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں آپ نے اردو کی بات مادری زبان کے حوالے سے کی کیا ہم مادری زبان کا درجہ جمہو کشمیر میں اردو کو دے سکتے ہیں am I right تارک یہی آپ کا سوال تھا جی جی میم مادری زبان کیا ہے اصل میں مادری زبان پر بات کرنے سے پہلے ہمیں مادری زبان کی جو اہمیت ہے مادری زبان کا جو جو ڈیفنیشن ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اصل میں مادری زبان جو ہے جسے انگریزی میں مادر ٹنگ کہا گیا ہے یہ وہ زبان ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم لغوی معنوں میں اس کی طرف جائے تو اس کو ہم ماں کی بولی کہہ سکتے ہیں ماں کی زبان بول سکتے ہیں ایسی زبان بول سکتے ہیں جس میں بچے کے پیدائش کے بعد بچے کی پرورش ہو جو آہستہ آہستہ بچے کی تحت و شعور میں سرائط کر جائے اور لا شعوری طور پر بچہ اس زبان کو سمجھے جیسے انگریزی میں اگر ہم مادری جو زبان ہے مادر ٹنگ جو ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مادر ٹنگ is defined as the first language first language that a person learns and the language used in that person's home country رادر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں the language spoken by one's ancestors یعنی ایک ایسی زبان جو ہمارے پرکھے جو ہمارے گھر میں جو ہماری والدہ بولتی ہے وہ ہمارے بچپن سے ہی ہمارے شیر مادر کے ساتھ ہمارے رگو پائی میں سرائیت کر جاتی ہے اس کو ہم مادری زبان کہتے ہیں اب جہاں تک جمعو انڈ کشمیر جمعو کشمیر خطے جمعو کشمیر کا تعلق ہے تو یہاں ہم مادری زبان کے حوالے سے یہاں ہماری جو ہے secondary mother tongue is اردو یعنی سانوی مادری زبان چونکہ ہماری یہاں پر یہ ایک ایسا خطے عرض ہیں جہاں پر بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں یہاں کشمیری ہے یہاں ڈوگری ہے یہاں بھلتی ہے یہاں گوجری ہے یہاں بہت ساری number of languages جو لوگ بولتے ہیں لیکن ایک ایسی زبان ہے جو ان تمام لوگوں کے بیچ رابط کی زبان ہے جو ان تمام لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے جو ان تمام زبانوں کی کڑیاں ملاتی ہیں اور جو رابطے کی زبان بن کر اُبھر جاتی ہے لہٰذا اس زبان کو یہاں مادری زبان کی حیثیت سے ایک خاص اہمیت حاصل ہے جو مجھے لگ رہا ہے جو ہم مادری زبان جو مادر تنگ ہوتی ہے اس کی definitions کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کے اسرار و رموز پر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہم یہی اخذ کرتے ہیں کہ یہاں پر ہماری جبکہ سیکنڈری مادری مادر تنگ ہماری اردو ہے لیکن یہاں یہ ایسا خطہ ہے جسے یہ شرف فاصل ہے کہ یہاں پر ہماری ایک تو سرکاری بہت پہلے سے رہی ہے سرکاری زبان اردو اور یہاں ہر پڑا لکھا انسان اردو بولتا ہے اردو سمجھتا ہے اردو جانتا ہے یہ یہاں کی بہت بڑی بات ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں مادری مادری زبان کے بطور اردو اُبھرتی ہوئی ہر دور میں نظر آئی ہے جی بہت شکریہ بہت کے آپ کو تھوڑا متفق ہوں گے آپ میرے خیال سے اردو کو بحیثت مادری مادری زبان جب ہم جمعہ کشمیر کے حوالے سے اردو کی بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا بحیثت مادری زبان ایک بہت اچھا سکوپ ہے جمعہ کشمیر میں بہت بہت شکریہ میڈم دوسرا سوال میں خود پوچھنا چاہوں گا میڈم سے میرا سوال یہ ہے میڈم کی چونکہ اردو جو ہے وہ ایک مخلوط زبان ہے اس میں بہت سارے عربی فارسی انگریزی کے بھی انگلیش کے بھی ورڈز ایڈ ہوتے ہیں بلکل یہ لیکن کیا اس چیز کا یہ نقصان تو نہیں کہ ہر کوئی زبان زبان کے اس کے جو ورڈ ایڈیشن ہوتی ہے ہماری مخلوط زبانین کی اردو میں تو کہیں یہ ایسا تو نہیں اس فلیکسبلٹی کی وجہ سے اس کی اپنی کوئی ساخت باقی نہ رہے یعنی کہ اگر ہر زبان کے الفاظوں کو ہم انٹرٹین کر رہے ہیں بلکل بہت اہم سوال آپ نے پوچھا یہ جو سوال ہے اگر ہم اس کو پوزیٹیو سینس میں دیکھیں اور اگر ہم اس کو وسیع تناظر میں دیکھیں دیکھیں اس وقت پریزنٹ لی جو دنیا میں زبانوں کے حوالے سے ایک زبان تب ہی ترقی پسند ہو سکتی ہے جب اس میں ایبلیٹی ہو دوسری زبانوں کو ویلکم کرنے کی دوسرے الفاظ کو ویلکم کرنے کی آپ مجھے بتائیے اردو بہت ہی حسی عمر زبان ہے اکثر ہم کہتے ہیں کہ اردو بہت ہی شوخ عمر زبان ہے حسی عمر زبان ہے لیکن یہ اردو کس طرح سے اتنے کم ٹائم میں اتنا آگے بڑھ گئی کہ یہ ورلڈ کی چوتھی بولے جانے والی زبان بن گئی ہے نا کیوں کیونکہ اس میں ایبلیٹی ہے یہ اس کا بڑا پن ہے کہ یہ اس نے دوسری زبانوں کے اصناف کو بھی اختیار کیا اور اس نے دوسری زبانوں کے الفاظ کو بھی اختیار کیا چونکہ اب آپ دیکھیں ہمارے لیے یہ بہت اچھی ہر شخص کے لیے یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ زبانوں کا جاننا ایک اہل زبان کے لیے اہم بات ہے آج کل جو غالب اور اقبال کے زمانے کی اردو ہے کافی اس سے آگے بڑھ گئی ہیں دیکھیں اگر ہم اس طرح کے اس طرح کے کھول میں قید ہو جائیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے ترقی کی راہے جو ہے مزدود ہو جاتی ہے ایک ہوتا ہے کمپرومائز کرنا اگر آپ سمجھوتا کرتے ہیں اپنی زبان کی کسی کالٹی کے ساتھ پھر آپ اس کا رد و بدل کرتے ہیں لیکن یہاں پر رد و بدل کی بات نہیں ہے اردو میں جو ہے وہ ایبیلٹی ہے اردو اس وقت بوری دنیا میں اس لیے فیل رہی ہے اگر آپ نے میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گی گوپی چند پروفیسر گوپی چند نارنگ کی ایک کتاب ہے کیا نام ہے اس کا میری نظر سے گزری ہے میری لائبرری میں بھی ہے اردو کی نئی بستیاں تو اردو کی نئی بستیاں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اگر کسی زبان میں یہ اگر کوئی زبان تانگزرف نہیں ہے تو وہ ہر کسی کو اپنی لگتی ہے اس میں اپنا پن لگتا ہے اور وہی اپنا پن وہی سہل گوئی ایک زبان کے لیے ترقی کی راہیں کھول دیتی ہے آپ دیکھیں جو ہماری اردو میر امن دھلوی سے پہلے کی تھی اس کے بعد جب ہم باغ بہار دیکھتے ہیں باغ بہار نے بلکل میرا یہ اردو کی کائی پلٹ کر دی آپ دیکھیں باغ بہار کے نقوش ہمیں غالب کے خطوط میں بھی دکھائی دیتے ہیں سرسید کی تحریروں میں دکھائی دیتی ہیں اور پریم جن کے افسانوں تک ان کی یہ کیا کہتے ہیں ایک 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 عجیب قسم کا یو ٹرن دے دیا ہے اس تحریر نے وہ کیا تھا what was that it was just کہ اس میں سال گوئی تھی عام فہم الفاظ تھے اس میں یہ ایک ہوتا ہے بازاری لینگویج ایک ہوتا ہے جو عدب کے دائرے سے باہر ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے عام فہم زبان دوسری ہوتی ہے acceptable لینگویج اور جتنی وہ عام فہم ہو آسان ہو اتنی وہ ہر شخص کے دسترس میں رہ جاتی ہے آپ دیکھیں اس وقت اگر ہم لینگویج کو دیکھتے ہیں لسانی نقشے پر آ جاتے ہیں دنیا کے ورلڈ لیول پہ یا انڈیا کی لیول پہ سب سے لیسر ریسپونس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ریڈرز کا یا رائٹرز کا جو لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں سب سے old لینگویج ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں سانسکرٹ کو لیکن اس وقت دیکھیں سب سے کم جو ریڈرز ہے یا جو جو بھی اس زبان کو جاننے والے ہیں کم ہے یعنی دائرہ دے بے دے سکڑتا جاتا ہے کیوں کیونکہ کچھ زبانیں ٹف ہیں پرانی لینگویج جو ہے وہ کمپرومیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے فطری طور پر جبکہ اردو فلیکزبل ہے اردو نے فری ورس کو اپنایا اردو نے غصیدے کو عربی سے اپنایا اردو نے غزل کے لیے اپنی باہیں واہ کی یہی وجہ ہے کہ اردو ترقی کے زینوں پر آہ تاریخ گواہ ہے بہت تیزی سے چڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اس وقت بھی ہم چونکہ ہو سکتا ہے یہ ایک اور سوال اس میں سے ابر کے طور پر دیکھتے ہیں کبھی ہمیں لگتا ہے کہ وہاں اردو نہیں پڑی جاتی ہے یہاں اردو اس چیز کی شکار ہوتی ہے وہاں اس چیز کی شکار ہوتی ہے لیکن اب تاریخ دیکھئے اور اب تاریخ کا عالمی منظر نامہ اب اردو کا عالمی منظر نامہ دیکھئے وہاں پر ہمیں اردو کے حوالے سے کافی تسلی بخش حالات نظر آتے ہیں جی بہت شکریہ میڈم موڈریٹر پینل میں اگر کسی اور کا سوال ہوگا تو اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں جی بہت شکریہ میں یہ جانکاری چاہتا ہوں کہ جو ہماری نوجوان ہیں اور ہمارے ساتھ کافی تعداد میں نوجوان بچے ہوتے ہیں جو اردو کی طرف مائل ہیں ان کو میں ان کے لئے ان کی جانکاری کے لئے سوال ہے کہ اردو عدب کے فروغ میں ارتقاء میں کون کون سے دبستانوں کا رول رہا ہے مختصر طور پر اگر دکٹر سائبہ بتائیں دیکھیں جب ہم دبستانوں کی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ نے مختصرا مجھ سے پوچھا مختصرا ہماری نظر ہمیشہ دبستان دہلوی اور دبستان لخنو اور دبستان دہلی پر جاتی ہے لیکن کیا ہمارا جو جمہو کشمیر ہے بعض ناقضیں اس کو بھی دبستان کی حیثیت دیتے ہیں کیونکہ یہ دبستان سے کم اہم نہیں ہیں آپ دیکھیں مہاراجے کے زمانے سے اردو نے کتنی ترخی کی کتنا عروج ملا اردو کو جبکہ اس کو یہاں کی سرکاری حیثیت کا درجہ حاصل رہا تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم ادھر جات نے سے پہلے کیوں نہ اپنے وطن کو دیکھیں ہمارے وادی کے جھرنے ہمارے کشمیر کی خوبصورتی اردو کے رگو پائی میں ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے دبستان کا بھی اپنی جگہ کا بھی متعلق کر دینا چاہیے کیونکہ اردو عدب میں یقیناً جمہو کشمیر کا ایک بہت اہم اور بہت قلیدی رول رہا چاہے آپ اس میں افثانی کو لے لیں چاہے آپ اس میں شاعری کو لے لیں چاہے آپ اس میں تنقید کو لے لیں ایک تشافی تنقید ہماری تخلیق ہے پروفیسر حامدی کشمیری مرہوم ان کو دیکھے ایک بہت بڑا نام ہے جو عالمی سطح پر بہت اہم نام ہے اسی طرح ترنم ریاض مرہوم کو دیکھ آنی سطح پر بہت ہی شہرت افت نام ہے اور شعرہ کی تو بات ہی نہیں ہے شعرہ کی ایک بڑی کھیپ ہمارے پاس ہے لہٰذا میں سمجھتی ہوں دلی کا مطالعہ کرنا اہم ہے دلی لکھنو کا مطالعہ کرنا اہم ہے ساتھ کے اردو زبان شاید واحد زبان ہے جس میں رد تشکیل کا عمل ہو سکتا ہے اور نو تشکیل یعنی ریکنسٹرکشن دیکنسٹرکشن 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 یہاں پر ہم کسی دیکھیں کوئی اسلوب ہے ہم کسی اسلوب کی ایجاد بھی کرتے ہیں کسی اسلوب کو ہم رد بھی کرتے ہیں یعنی مطن میں ہم جتنا آگے بڑھتے ہیں اتنا ترقی کے مواقع نکلتے ہیں اور اتنا ہم نئی چیزوں کو ایڈاپٹ کرتے ہیں اور ظاہر ہے جب ہم نئی چیز کو ایڈاپٹ کرتے ہیں تو جو پرانی چیز ہوتی ہیں یقیناً اس کی تاریخ میں ایک بہت اہم کوئی جس فنانی ہوتی ہے کیونکہ بہرحال ہمیں اگر ہم وہ ماباد جدیدیت کے تناظر میں بات کرتے ہیں تو ہماری روٹس کے ساتھ جڑنا ازہد لازمی ہوتا ہے اور ہم اپنے چاہ کر بھی اپنے آپ کو اپنی جو ہماری تاریخ ہے اس سے ہم اپنے آپ کو جدہ نہیں کر ہیں کہ یہ ایسی زبان ہے جس میں ڈائلیکٹ کے علاوہ جو اللہ کا اثر بھی قبول کر لیتی ہے لخنو اور دلی کو چھوڑ دیجئے آپ اپنی بات کریں ہمارے کشمیر میں ایک ڈائلیکٹ ہے جمعو میں ایک ڈائلیکٹ ہے آپ دیکھ دیکھ اردو میں ریا کا تصور الگ ہے اور دوسرے ورڈ کو جب ہم اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو ہمیں الگ الگ یہاں پر جمعو میں دیکھ ہے آپ یہاں پر دونوں لفظوں کو ملا کے پڑھتے ہیں آپ پٹنا کو دیکھ وہاں پہ لوگ لسانیات کو لسانیات پڑھتے ہیں جب میں ان کا تضاد رہتا ہے یہ ہر جگہ ہے میں آپ کو بتا دوں گی آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہوگا حضرت بلال حب شیر رضی اللہ تعالیٰ انہا تو وہ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خادموں میں سے تھے لیکن بہت چاہیئی تھی اور جب وہ ازان دیتے تھے تو وہاں پہ بھی ڈائیلیکٹوال چینج تھی وہ شیر کو س پڑھتے بہرحال میں میری بساط نہیں ہے اس موضوع پر بات کرنے کی تو یہ مطلب ڈائیلیکٹوال چینج جو انگلیش یو کن سی ان ارابی یو کن سی اردو ظاہر ہے جیسے آپ دیکھیں کیونکہ یہ جو زبان ہے یہ چینج ہوتی ہے ہر کو اس کے بعد چینج ہوتی ہے اگر آپ کشمیری دیکھیں گے تو آپ سرینگر والے انسان کی ڈیفرنٹ دیکھیں گے ساوت کے انسان کی ڈیفرنٹ دیکھیں گے نوات کے انسان کی ڈیفرنٹ دیکھیں گے اور اسی ڈیفرنٹ سے آپ پتا چلے گا کہ فلان شخص فلان جگہ کو بلانگ کرتا ہے اور ظاہر سے بات ہے اگر کسی اور صاحب کا سوال ہوگا تو وہ رکھ سکتے ہیں جی بہت شکریہ عمران سر میرا ایک سوال ہے محترمہ سے یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ان کو سن رہے ہیں دو آزار انیس میں کلچرل اکیڈمی میں دو روزہ گوجری کنفرنس میں آپ کا مقالہ سنا تھا گوجری اور اردو کا تقابلی جائزہ اس کے بعد جی جی آج پہلی بار موقع ملا ہے مجھے تو محترمہ میرا سوال رہے گا کہ اردو کی ترقی اور عدب میں خطوط نگاری جیسے خطوط غالب یا مقاتب اقبال اور خطوط عبال کلام آزاد وغیرہ تو ان کی اردو عدب میں کیا اہمیت ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں جی بہت بہت شکریہ آپ مجھے پہلے بھی سن چکے ہیں اور اپنے اپنے ذریع خیال بہت شکریہ دیکھیں میں جیسے پہلے ہی عرض کر چکی ہوں کہ ہم کتنا بھی آگے بڑے ہم اپنی تاریخ کے ساتھ ہم اپنے معاشرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ہم بے شک ہر ایک ترقی ہر ایک نئی ایجاد جب بھی مرزی وجود میں آتی ہے اسے ہماری ضرورت جنم دیتی ہیں آج کل آج کل ہمارے پاس بہت ساری ایپس ہے میسیجنگ کی جو ان افرکشن اف سیکنڈ ہمارا کام کر دیتی ہے ظاہر ہے ان حالات میں جو ہم خط لکھنے بیٹھ چائیں گے پھر خط بیجیں گے پھر وہ پہنچے گا یہ ایک ٹائم کنزومنگ معاملہ ہوگا جس کے ساتھ تصرف ہوگا بیجا تصرف ہوگا مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خطوط جو اردو عدب میں ہے کہ انہوں نے اپنی اہمیت کو کھو دیا ہے نہیں بلکہ ان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے آپ دیکھیں اردو نصر جی جب ہم اردو عدب کا جائزہ لیتے ہیں تو جیسے ہم چھوٹے بچوں کو جب پڑھاتے ہیں کالج میں سکول میں جب ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے جب ان کا کورہ ذہن ہوتا ہے تو ہم ان کو بولتے ہیں کہ اردو عدب میں تقریباً اتنے پرسنٹ پویٹری ہے اتنے پرسنٹ پروز ہے تو نصر کے دامن کو اگر کسی چیز نے وسط دی ہے تو اس میں خطوط اور مکاتب کا ایک اہم رول ہے اب یہ مکاتب کی اہمیت کے حوالے سے چونکہ اگر میں بات کرنے بیٹھ جاؤں گی تو میں نے اس پہ تھوڑا سا کام بھی کیا ہے تو اس پہ بہت بڑا بہت بڑا مناظرہ ہو سکتا ہے بہت بڑا ڈسکشن ہو سکتا ہے لیکن مختصر میں مکاتب کی اہمیت کے حوالے سے آپ کو یہ کہوں گی کہ جب ہم خطوطی غالب پڑتے ہیں تو خطوطی غالب ہمیں غالب کے اہد کی ڈلی کے گلی کو چونکہ سیر کراتے ہیں غدر کے حالات عمرہ اور شرفہ کا ان کے حالات کا بگڑ جانا غالب کے مسائب وہ تمام چیزیں جو ہمیں غالب کو سکھنے میں مدد سمجھنے میں مدد کرتی ہیں ان کے جو ان کے الجنے ہوتی ہیں وہ سلج جاتی ہیں خطوط غالب میں اسی طرح آپ اقبال کے خطوط دیکھیں مکاتب اقبال چونکہ بہت کام ہوا ہے ان پر مکاتب ایک جگہ زفر احمد صدیقی کو علامہ اقبال خط میں لکھتے ہیں کہ شاہین کا استیارہ میں نے کیوں لیا ہے تو زفر احمد صدیقی کے نام اگر وہ خط آپ دیکھیں گے تو آپ اس خط کو پڑھ کر ہی تصور شاہین کو سمجھ پائیں گے کیونکہ انہوں نے بلکل اس میں وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ شاہین کا استیارہ میں نے کیوں لیا تیز نگاہ ہے بلند پرواز ہے خود دار ہے مطلب یہ تمام صفتیں انہوں نے اتنا ازیلی اس خط میں لکھی ہے ایک خط پڑھ کر ہم شاہین کے استیارے کو سمجھ پاتے ہیں تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے ان اشار کی الجنوں کو ایک خط سے ہم ازیلی سمجھ پاتے ہیں ازیلی ہم اچھا علامہ اقبال نے ایک جگہ خود لکھا ہے کہ شاعر کے لٹری کلام پر اس کو سمجھ نے کے لئے شاعر کے خطوط کا متعلق کرنا ازہر لازمی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ خطوط کا جو خطوط ہے ان کی دونوں جگہوں پر مسلم اہمیت ہے خواہ وہ نصر ہو یا نظم نظم کو ہم خطوط کے پیرائے میں کہیں نہ کہیں جب ہم عدبی خطوط کو پڑھتے ہیں آپ دیکھیں خطوط کے بہت سے قسمیں ہیں اگر عدبی خطوط ہے نجی خطوط ہے تاریخی خطوط ہے دفتری خطوط ہے جب ہم عدبی خطوط پڑھتے ہیں تو بڑی حد تک ہمیں شاعر کے کلام کو سمجھنے کی شاعر کے ذات کو سمجھنے کی اس کے تحت و شعور میں جانے کی یا عدیب کے تحت و شعور میں جانکنے آج ہم علامہ اقبال ححمد اللہ تار کی شخصیت پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے کیونکہ ان کے دن کی مناسبت سے جو میں اردو ہے اور کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کے شاعری حرض ماننے کے لئے مشرر راہ ہے اس لئے مفاقر ملت بھی کہتے ہیں شاعر مشرر کہتے ہیں اور ان کے جو قلام میں حبل وطنی کا جذبہ بھی بہت ہے جس میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا حمبل بلے ہیں اس کے یہ مشہور زبانہ شاعر اس طرح سے شاہین سے اس سارے کے بارے میں آپ نے بتایا کہ کتنی ہمیں انسپریشنل چیزیں اقبال اہمیت ہے دیکھیں اقبال کے فکر و خیال کی اہمیت ہر دور میں مسلم و ثبوت ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اقبال نے کون سا تصور اور کون سا ایسا پہلو ہے زندگی کا جہاں پر انہوں نے ہمیں اپنے ذریع خیالات سے نہیں نواز ہے خودی بہت ہی اہم تصور ہے علامہ اقبال کا حالانکہ انہیں اپنی ملت کے نوجوانوں پر انہیں اپنی قوم کے نوجوانوں کا بہت افسوس ہوتا تھا جب وہ کہیں بھٹکتے تھے وہ اکثر سبہ گاہی میں روتے تھے وہ اکثر دعائیں کرتے تھے اپنے جوانوں کے لئے اور وہ ان کو درست دیتے ہیں نہیں تیرا نشیمن خسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہیں بسے را کر پہاڑوں کی چٹانوں میں کسی کا کوئی آپ پہ دھانہ پھینکے تو وہ آپ کی پرواز اتنی بلند ہو سکتی ہے کہ آپ پوری دنیا کو پوری قائنات کو اپنے تصرف میں لاسکتے ہو اس کا یوز کر سکتے ہوں ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں یہ وسط افلا کے خاموش فضائیں یہ کیا ہے یہ نوجوان کو اپنی اہمیت کا اپنے ہونے کی اہمیت کا احساس دلانا تھا وہی اپنے رب تک پہنچ سکتا ہے جس نے پہلے اپنی خودی کو پہچانا جس نے پہلے اپنے آپ کو پہچانا یہ وہ تصورات ہے جو ہمیں جگہ دیتے ہیں خواب غفلت سے جن سے ہم انسان کو اللہ نے کالف آف گارڈ بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا ہے خلیفہ الہی کے منصب سے نواز ہے کیسے جب تک اس میں وہ ایبیلیٹی تھی اور ہمیں اسی ایبیلیٹی کی تلاش کرنی ہے اور اس کے لئے سب سے بڑا آلے کار علامہ اقبال کی شاعری ہے آپ دیکھئے کون سا ایسا پہلو ہے آپ نے ابھی ذکر کیا سارے جہاں سے اچھا ہی دوستہ ہمارا یعنی وطنیت پر اچھا خودی پر نوجوان فرما نہ چھوڑے تو ہمیں ان پر اس پر ہمیں تفکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں فکر اقبال کو عام کرنے کی ضرورت ہے اپنے سماج اپنے اہد اور اپنے نوجوانوں کی اصلاح کے لئے بہت شکریہ بہت ہی جو آپ ملا بہت شکریہ مطبید ہے کہ تامین مطبید ہوئے ہوں گے اور میں دیکھ رہا ہوں ہمارے ساتھ بہت ہی معزز شخصیات جڑی ہیں ہندوستان سے بھی ہندوستان کے یوپی سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں بہت ہی آلہ پایا کے شاعر ہیں اس کے علاوہ یورپ سے بھی علی گزنفر صاحب جڑے ہیں جمہ کشمیر کے لیکن بہت میں مشکور و ممنون ہوں ڈاکٹر صاحبہ سے میرا آخری سوال ہے جیسے جس طرح سے ہم نے فارمیٹ میں بتایا کہ ڈاکٹر صاحبہ کا جو ٹائم تھا بہت ہی بزی تھا اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ان کو بھی جو ہے جو ہے جو میں اردو کے حوالے سے بہت ساری مسلوک ہیں میرا یہ سوال ہے کہ آپ ایک معلمہ ہیں آپ گہری نگاہ ہے نوجوان نسل ہے آپ اردو کے بچے ہیں ان کو پڑھاتی ہیں تو میرا یہ سوال ہے جمہو کشمیر یا آپ ہندوستان بھر میں بھی مختل جنورسٹیز میں جاتی ہیں لیکچس دیتی ہیں سیمناروں میں تو کیا مختل یا ہندوستان میں طلبہ اردو مضمون کو اپنا رہی ہیں جا گراوٹ آئی ہے اس پر اپنا دیکھیں میں نے پہلے ہی ارز کیا کہ ہم یقینا ہماری نظر پہلے اپنے گرد و نوام میں ہوتی ہے تو وہاں کے حالات وہاں دنیا میں بڑی تیزی سے ارز بان فیل رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں یقینا کچھ خامیہ ہے کہیں کہیں پہ ہمارے سامنے بڑی ساری چیزیں آتی ہیں جیسے سکولی سطح پر ہمیں اردو کی تدریس کی ضرورت ہے یا ٹیچر کو آگے آدھا ہے اردو کی تک اپنا رول ادا کرنا چاہیے شاید اس میں کہیں نہ کہیں کنٹریبیوشن کرنے کی کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے یا جو اس وقت میں ایک بہت ہی اہم بات کہنا چاہوں گی کہ آپ دیکھئے ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اردو کو روزگار کے ساتھ جوڑا جائے اور اردو کو برکی دنیا کے ساتھ جوڑا جائے یعنی انٹرنیٹ کے ساتھ جوڑا جائے لیکن یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ اردو زبان کے فروغ میں بہت سارا اب ہونے لگا ہے انٹریڈیوز ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہے ریسرچ پبلیکیشنز ہیں آن لائن آن لائن پروگرامز ہوتے ہیں خاص کر کووڈ کے اس دور سے جس سے ہم گزر کر ابھی باہر آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اب کووڈ سے ہوئیشہ کے لئے نجات دلائے تو اس میں بھی ہم بہت ہی یہ رہا کہ آن لائن سسٹم ہمارا شروع ہو گیا ہم اپنی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں کامیاب ثابت ہوئے اور یہ لوگ تمنا کرتے ہیں اردو پڑھنے کی میں اپنا ایک اسائنمنٹ آپ کے ساتھ میں یہاں پہ آپ کو بولنا چاہتی ہوں میرا ایک اسائنمنٹ ہے آئی آئی ٹی میں اردو کی تدریس مطلب آن لائن آئی آئی ٹی کے بچوں کو تھوڑا سا اردو کا مطلب دی آر انٹرسٹڈ ان پویٹری اردو لینگویج انٹرسٹ کا جہاں پہ تعلق ہے جلچسپی ختم نہیں ہو رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں آئی ذراعہ کا فقدان ہے جسے آئی جسے دور کرنے کی ضرورت ہے باقی انٹرسٹ کا جہاں تک تعلق ہے اردو ایک بہت ہی خوبصورت زبان ہے اردو بہت ہی دلاوے زبان ہے اردو میٹھی زبان ہے اردو محبت کی زبان ہے میں اب بار بار کہتی ہوں تو ایسی زبان کا زوال ممکن نہیں ہے اور نہ ہی اس کا دیکلائن ممکن ہے ہاں زبانوں کے حوالے سے کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ گراف نیچے جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے تو بہرحال ہم سب کو اردو کے آشکان اگر ہم ہیں تو ہمیں اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے حصے کا دیا جلانا چاہیے اپنی اپنی جگہ پہ اردو کی ترخی اور ترویج کے لیے بینہ کسی کونٹرویرسی میں بڑے ترقی کی راہیں تلاش درنی چاہیے رہا سوال نوجوانوں میں انٹرسٹ کا اردو کے انٹرسٹ کے حوالے سے جو میں دیکھ رہی ہوں ایز کمپیٹ ایڈر لنگویجز نوجوان نسل جو ہے اردو سے بہت محبت کرتی ہے بہت بہت شکریہ اب ہم ڈاکٹر صاحبہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جو ہے اگر اجازت دیں تو آڈینس سے ان کے سوال بھی آڈینس بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ میوٹ رکھیں اور کچھ سوال ہم ہمارے دوسرے مہمان شکسیت سے کریں گے تو تب تک وہ مائک میوٹ رکھیں گی تو اس کے بعد جو ہے چند سوال ہم آڈینس سے بھی لیں گے گزارش کرتا ہوں کہ نواب صاحب سے کہ وہ اپنا مائک جو ہے انمیوٹ کریں اور ہم نواب دین کسانہ صاحب سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں نواب صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم سر سن رہا ہوں سر ہاں تو سوال جواب کا سیکھن دوسرا سیکھن ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں تو میں اپنا پہلا سوال محترم نواب صاحب سے ارخنا چاہوں گا کہ سر جی 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 سر 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 اسلام علیکم اگر میں آپ سے تھوڑی سی اجازت لے دوں کیونکہ حضرت علامہ کے حوالے سے بہت باتیں ہوئی ہیں تو اگر مجھے تھوڑا سا اگر ایک منٹ کے لیے یا آدمی منٹ کے لیے آپ کی طرف سے اجازت ہو تمہیں کچھ کہوں پلیز پلیز سر پلیز آپ فرمائیں جی سر ضرور حضرت علامہ کا جہاں تک تعلق ہے کہ ایک بڑے آدمی کے جو بڑے خیارات ہیں وہ اپنے زمانے کے لوگوں سے ہزاروں ہزاروں سال آگے ہوتے ہیں جنہیں لوگ پیشے ہوتے ہیں اور وہ اپنے بقت سے بہت آگے ہوتے ہیں جیسے جیسے بقت گزرتا جاتا ہے ہمارے جیسے لوگوں کی سمجھ ان کی بقت گزرنے کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے ابھی حضرت علامہ کو دنیا سے گزرے ہوئے بامشکل میرے خیال میں آٹھ دہاکوں سے کچھ جائز سار گزرے ہیں تو میرے خیال میں ابھی حضرت علامہ کو سمجھنے کے لیے ایک شاید نہ جانے اور کتنا بقدرکار ہوگا اور میں بس دو باتیں اور کہوں گا کہ وہ علم و معرفت کا شمس و کمر تھا صاحب نظر تھا صاحب فکر تھا جسے اکبار کہتے ہیں زمانے میں وہ سدھیوں کو سدھیوں کی دعاوں کا سمر تھا وہ کوئی گوہر نایاب تھا ایک زمانہ جس سے فیضیاب تھا فقط شاعر نہ سمجھو اسے اکبار فکر و نظر کا آفتاب تھا شکریہ